اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ قاری صاحب آیات کی تلاوت شروع کریں میں پناہ مابتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اور قوم آیات کی طرف ان کے بھائی ہوت کو ہم نے بھیجا اس نے کہا میرے قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو صرف گہتان باندھ رہے ہو اے میرے قوم میں تم سے اس کی کوئی عجرت نہیں مانتا میرا عجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے اے میرے قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو انہوں نے کہا اے حود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں موسیقی بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تُو ہمارے کسی معبود کے برے جھکے میں آ گیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تُم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کی سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تُم شریک بنا رہے ہو اچھا تُم سب مل کر میرے خلاف چالے چلو اور مجھے بالکل محلت بھی نہ دو میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہیں یقیناً میرا رب بلکل صحیح راہ پر ہے فَاِنْ تَوَاِلَّا وَفَقَدْ عَبَلَوْتُكُمَّا اُرْسِلْتُ بِهِ بس اگر تم روکہ دانی کرو تو کرو میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکھو گے یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے اور جب ہمارا حکمہ پہنچا تو ہم نے بودھ کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا وَتِلْكَ عَدُونَ جَحْنُوا بِآیَاتِ عَمْبِهِ وَعَصَرْ وُسْلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَنْدَرٍ عَمِيدٍ وَعُطْمِعُوا فِي عَلْدِهِ دُّنْيَا لَعْمَتَ عُمْ وَيَوْمَ الْقِيَابَ آدھ نے اپنے رب سے کفر کیا حود کی قوم آدھ پر بری ہو وَإِلَىٰ أَمْدَ أَخْرَهُمْ صَهِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ الْمَيْرُ وَأَنْشَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَوْفُرُوا اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سوالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنی والا ہے انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے قَالَ يَا قَوْمِ اَرَائِتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَوْبِهِ وَآتَانِهِ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَا مُنْصُورِ مِنَ اللَّهِ الْعَصَيْتُمْ فَمَا تَذِی بِرْنَي غَيْرَ تَخْسِيرُ اس نے جواب دیا کہ اے میرے قوم کے لوگوں ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو وَيَا قَوْمِ حَذِينَا قَطُوا عَاجِ لَكُمْ آَيَةً فَذَوْرُهَا تَأْكُمْ فِي عَرْضِ اللَّهِ وَيَا تَمَسُّهَا بِسُّوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَدِيبًا فَعَقَبُوا هَلَا فَقَالَتَ مَتَّعُوا فِي دَلِكُمْ ثَلَاسَةَ عَيَامًا ذَاكِ تَوَابُرُ وَالْمَتْعُومِ اور اے میری قوم والو یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اُٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک مجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی عیزہ نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا پھر بھی اُن لوگوں نے اس اُٹنی کے پاؤں کار ڈالے اس پر صالح نے کہا اچھا تم اپنے گھروں میں تین تین دن تک تو رہ سہلو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے فَلَمَّا جَاءُوا لَا لَنجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْرُوبُ رَحْمَةٍ مِنَّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْرُوبُ رَحْمَةٍ مِنَّا وَلِنْخِزِّ يَوْمِئِلْ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَرِيُ الْعَزِيزِ وَأَخَلَ الَّذِينَ وَلَمُوا الصَّحِحَتِ فَأَصْبَحُوا فِي دِهَا الْمُجَاتِ مِنَّ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھار نے آدھ پوچھا پھر تو وہ اپنے گھروں میں آندھیں پڑے ہوئے رہ گئے ایسے کی گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سن لو ان سمودیوں پر پھٹکا رہے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا ہونا ہوا بچھڑا لی آئے اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے انہوں نے کہا ڈروں نہیں ہم تو قوم لود کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں موسیقا 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 اس کی بی بی جو کھڑی بھئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاب کی اور اسحاب کے پیچھے یعکوب کی پسکبری دی وہ کہنے لگے ہائے میری کم مفتی میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے میں خود بڑیاں اور یہ میرے خابند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کے قدرت سے تعجب کر رہی ہے اے اس گھر کے لوگوں اللہ کے رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو بے شک اللہ حمد و سنہ کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے جب ابراہیم کا در خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لود کے بارے میں کہنے سننے لگے یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے نرم دل اور اللہ کی جانب چھپنے والے تھے یا ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے کہ آپ کے رب کا حکم آپ مجھا ہے اور ان پر ناٹا لے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لود کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت گمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کھنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن میں موسیقا موسیقا اور اس کی قوم دوڑی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی لود علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگو یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوہ نہ کرو کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں انہوں نے جواب دیا کہ تُو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تُو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے لود علیہ السلام نے کہا کاش کی مجھ میں تجھ سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرہ پکڑ پاتا موسیقی اب فرشتوں نے کہا اے لوب ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں پس تُو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو تم میں سے کسی کو بھول کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجوز تیری بی بی کے اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے کیا صبح بلکل قریب نہیں فلما جاء امون اجعلنا علیها سففلها وانقرنا عليها حجارة من سفج منبود مسومتاً عید عمدکاً ومائی ایلو والی مین ببعید پھر جب ہمارا حکمہ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیرو زبر کر دیا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور اوپر کنکریلے پتھر بسائے جو تہ بتہ تھے تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے وَإِلَا مَدْنَا خَارُمْ شُهَيْبَنُ قَالَ يَا قَوْمْ يَبُدُوا وَهَمَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ وَغَيْرُهُ وَلَا تَنَقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْلِزَانَ يَنِّي أَرَاطُمْ بِخَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَارُفَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ لَوْمٍ مُحِيطٌ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناکتول میں بھی کمی نہ کرو میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر کھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے وَلَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْلِزَانَ بِالْقِسْقُ وَلَا تَبَخَصُوا الْمَّاسَ أَشْيَاہً وَلَا تَعْذَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّا مُلَّهِ خَيْرٌ لَتُمْئِ وَلَا تَبْخَصُوا الْمُحْمِينَ اگر تم ایمان والے ہو میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَحْمُرُكَ أَنَّتُكَ مَا يَعْمُدْ آبَاؤُنَا اَوْعَن نَفْعَلَ فِي أَوْوَالِنَا مَا نَشَابًا اِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ وَشِيدُ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب کیا تیری صلاح تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں تو تو بڑا ہی باوقار اور نیت چلن آدمی ہے کہا اے میرے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیلیں لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھپ جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کی ہے میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور اے میری قوم کے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذاب کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم حود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں اور قوم لود تو تم سے کچھ دور نہیں تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گلتے انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے قوم کے لوگوں کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ زیزت ہے کہ تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا ہے یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہیں اے میری قوم کے لوگوں اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا ہم نے شوائب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھار کے عذاب نے دھرد بوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے آگاہ رہو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو بھی اور یقینا ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیروں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیر بھی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں موسیقی بستیوں کی یہ باز خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے باز تو موجود ہیں اور باز کی فصلیں کٹ گئی ہیں موسیقی ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارہ کرتے تھے جبکہ تیرے پروردگار کا حکمہ پہنچا بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا وَكَذَلِكَ اَخْذُ رَبِكَ اِذَا اَخْذَ اللَّهِ ظَالِمَا اِنَّ اَخْذَهُ عَلِيمٍ شَدِيدٍ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَایَةً لِمَنْ خَافَ عَبَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يُمْ مَجْنُورٌ لَهُمْ نَاسُ وَذَلِكَ يُمْ مَشْهُودٌ وَمَنْ أَخْذُهُ إِلَّا لِعَجَرٍ مَعْبُودٌ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان و عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے درتے ہیں وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت لیکن جو بدبخت ہوئے وہ توزخ میں ہوں گے وہاں چیکھیں گے چلائیں گے خالدین فيها ما دارت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فرعاً رباید وہ وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار ہیں سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے گی مگر جو تیرا پروردگار چاہے یہ بے انتہا بخشیس ہے فَلَا تَغْفِينِ اللَّةٍ مِّنمَّا يَعْبُدُ حَبَرْ لَا إِنَّا يَعْبُدُ قُلْا إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَابَلْ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں ان کی پوجہ تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں وَلَقَدْ آَتْ عِنَاهُ مُسَلْكِ ثَلَبَةَ اخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلْمَةٌ سَرَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُبِلَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُمْ وَإِنَّ كُلَّا لَمَالَ يَوَفِّيَنَّهُمْ عَمُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِنَّهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْكَ مَا عُمِلْتَ وَمَا مَا تَعْرَبَعَكَ وَلَا تَقَعُوا وَإِنَّهُمْ لَفِي مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات سادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا انہیں تو اس میں سخت شبہہ ہے یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دے گا بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے بس آپ جمع رہیے جیسا کی آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں خبردار تم حد سے نہ بڑنا اللہ تمہارے تمام عمال کا دیکھنے والا ہے دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھپنا ورنہ تمہیں بھی دوزہ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گی وَعَقْلُ الصَّلَةَ قَافَ لِنَّهَا بِوَذْنَةً مِّنَ الْمَلْمِينَ الْحَسَانَاتِهِ الْحِبْنَ السَّيِّعَابِ ذَلِكَ ذِكَّارُ الذَّاكِرِينَ وَصِقْتَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْبِيعُ أَجَعَ الْمُحْسِنِينَ دن کے دونوں سیروں میں نماز برپرخ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لئے آپ صبر کرتے رہیے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا آج زائے نہیں کرتا لَنْ حَوْنَا مِنْ فَسَادِ فِي الْعَرْضِ إِلَّا قَلِيدًا مِنْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبْعَ الَّذِهِ لَوَرْهُ مَا اُطْرِفُ فِيهِ وَكَانُوا مُجْبِينَ پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہلِ خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسونگی دی گئی تھی اور وہ گنہگار تھے آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے حالات کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں ناظرین ہمارا وقت یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے ہم انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے دیجئے مجھے اور مہمان عزیز کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں